زوین کی انتہا اس وقت ہوئی جب سیالکوٹ کی پولیس نے ایک بزرگ خاتون کے کپڑے پھاڑ دیئے ان کو برہنہ کیا مگر سیاست کی انتہا اس وقت ہو گئی جب ان بزرگ خاتون نے اس برہنہ گریبان کے ساتھ اپنی ویڈیو پورے پاکستان کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور غیرت کی انتہا اس وقت ہوئی جب اس بزرگ خاتون کے جوان بیٹوں نے سوشل میڈیا پر آ کر خاجہ عصف کو لانتان کیا مگر منظر عام پر آ کر اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر کوئی بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا جستجو میں آج ہم اسمان ڈار کی داستان حیات میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے والد نواز شریف سے کتنی محبت کرتے تھے کتنے بڑے لیگی کارکن تھے کیا انہوں نے ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ سے ناتا توڑ کر مشرف سے ہاتھ ملا لیا امہ ڈار کی جالی ڈگری جس کی وجہ سے اسمان ڈار کو سیاست میں اُبھرنے کا موقع ملا خاجہ عصف سے انہوں نے کب اپنے والد کا بدلہ لینے کی کوشش کی مگر ایک بھی الیکشن نہ جیت سکے اور سب سے بڑھ کر آخر ایسا کیا طوفان آ گیا کہ اسمان ڈار نے عمران خان مراج سعید کو ثانہ نو مئی کا ذمہ دار قرار دے دیا اگر پکڑ سکتے ہو اتنی چورہ زیادہ پھر پکڑ دے دی کیا چھوڑ ایسا کیا قسم کی تنحال ہی ہے سرکار کے حضانے سے نہ ہی کوئی گاڑی ہے نہ ہی کوئی ٹی ای ڈی ہے خاجہ عصف میری بات رو سے سن لو وہ تمہیں سمان ڈار کو گن ٹوائن پر رہ کر اپنے مقاصل کو پورا کیا ہے کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کے حلاف اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران حان صاحب سے خیصنوں سے آئی ہے اگر کل کو جو شخص اس کا ذمہ دار ہے اسے نشانے عبرت بننا چاہیے تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں سیال کوٹ کے ڈار خاندان کی سیاسی تاریخ کا آغاز نوے کی دہائی سے امتیاز الدیندار سے ہوتا ہے یہ نواز شریف کی عاشق تھے نون لی کے بہت بڑے فین تھے مگر جب سیاست ان کی اولاد میں منتقل ہوئی تو پی ٹی آئی کے سیاستدان یہ بھائی یعنی عثمان ڈار اور عمر ڈار نے سیال کوٹ کے اس سیاسی اکھاڑے کو کسی بھارکی فلم کے مناظر میں تبدیل کر دیا عثمان ڈار کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ڈائلوگز کسی فلمی ہیرو کی طرح لگتے تھے مگر جب عمران خان کی حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر گئی تو ایسا محسوس ہوا کہ اسی اور نوے کی دہائی کے کفی بھارکی ایکشن ہیرو نے جنم لے لیا ہے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور سانہ نو میں ہی ہوا تو عثمان ڈار نے ایکشن ہیرو سے براہ راست سنی دیول کی شکل لے لی اور ایسے محسوس ہونے لگا جیسے بھارکی فلم خات تک یا گھائل چل رہی ہے اور یہ سمجھ لیا کہ کپٹان کے لیے جو ہمارے دل میں محبت ہے جنون ہے جذبہ ہے اس کو اس پریزنر وین یہ جیل میں ڈال کر گے گیا کر لیں گے خان کھول کر چھوٹو جیل میں ڈالو باہر نکلیں گے پھر ایک اکیزادی کی تحریکس لیں گے پھر جلسہ کریں گے ڈالو جیلوں میں ہمیں پرو جیلیں پرو پریزنر فائن آم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹٹ کے کھڑے ہیں جیلیں بھی کٹیں گے جیلیں بھی بھریں گے لیکن اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وفہ دالی میں چھوڑیں گے اور سلو کھان کھول کے انشاءاللہ دلہ بہت نکل کے جیل میں ہم پھر جلسہ کریں گے سیالکوٹ میں بھی ہمارا لیڈر عمران خان آئے گا سیالکوٹ میں یہ ہی پر بس نہیں بلکہ جب عثمان ڈار ہار گئے در گئے یا چھوکے اور انہوں نے کامران شاہد کے شو میں عمران خان کو سانہ نو مئی کا ذمہ دار قرار دے دیا تو ان کی والدہ سیاسی میدان میں آ گئی اور انہوں نے اپنے دیرینہ سیاسی حریف خاجہ عصف پر ہی الزام تھر دیا کہ انہوں نے عثمان ڈار کو اصلے سے ٹرا کر عمران خان کے خلاف انٹرویو کروایا ہے خاجہ سب میلی بات غور سے سن لو جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پر رہ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے اس سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے اس کی والدہ نے نہیں اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں کہ تمہارے شیئر کا میں کیا شرک کرتی ہوں عثمان ڈار کی یہ داستانے ہیار جقیناً آپ لوگوں کو حیران کرنے والی ہے لیکن اس کہانی میں وڑنے سے پہلے یہ جامنا لازم ہے کہ آخر عثمان ڈار ہیں کون سیال کوٹ کی کامیاب بزنسمن انتیاز الدین ڈار نے اسی کی دہائی میں لیڈر کی ایک سپورٹ شروع کی تو چند ہی سالوں میں شدید محنت اور کاروباری سوہ جبور سے ان کا شمار شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں ہونے لگا بگر وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے نواز شریف کے عاشق تھے اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے اور پورے شہر میں سب جانتے تھے کہ وہ نواز شریف کے بہت بڑے سپورٹر ہیں بگر سپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اب انتیاز ڈار اپنے لیے سیاست میں کوئی مقام بنانے کے بھی خان تھے انیس سو ستانوے کے الیکشن آئے تو انتیاز الدین ڈار کو یہ خواہش ہوئی کہ انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے مگر خاجہ عاصف اس کی راہ میں رکاوٹ بن گے خاجہ عاصف نے نواز شریف کو جو استدلال پیش کیا وہ کچھ یوں تھا کہ سیالکوٹ کے تینوں ہلکوں پر نون لیگ کی طرف سے کشمیری برادری کے امیدوار کھڑے ہونے سے تاثر کچھ اچھا نہیں ملے گا یعنی اگر ایک ہلکے سے خاجہ عاصف دوسرے سے منشہ بٹ اور تیسرے سے انتیاز ڈار امیدوار بن جاتے تو یہ مناسب نہیں ہے اور نواز شریف نے ان کے اس استدلال کو بائے کر لیا اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ 1997 انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے پر امتیاز ڈار کی نون لیگ سے ناراضی ہو گئی تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا بلکہ وہ اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے سرگرم رہے جنرل مشرف کا مارشلہ لگا تو امتیاز ڈار ایک سرگرم کارکنٹی طرح مشکل حالات میں بھی کام کرتے رہے سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودری نے نواز شریف کی سیاسی زندگی پر نواز شریف ٹیڑی راہوں کا جنہوں نے اس کتاب کی پانچ سو کوپیاں سری دی اور پھر اسے محترمہ کلسوم نواز کو گفت کر دیا کہ وہ ان کتابوں کو جس مرضی کو پھٹے دوہزار ایک میں انتیاز ڈار کو آخر کار مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملا وہ ٹپٹی میر سیال کورٹ بن گئے یہ دراصل سیویر صحافی اور نواز شریف کے اس وقت کے سپیچ رائٹر نظیر ناجی کی سفارش پر ٹکٹ ملی تھی مشرف دور میں سیال کورٹ کے قدابر سیاست دان خاجہ عاصف پر دور اپتلا شروع ہوا ان کی گرفتاریوں اور رہائیوں کا سلسلہ جاری تھا تو حبز کے اس موسم میں امتیاز الدین دار نے ایک بھرپور سیاسی کردار ادا کیا انہوں نے نہ شرف سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی بلکہ اپنے گھر کو بھی جنوہ ہاؤس کا نام دے کر مسلم لیگ کے سیاسی دفتر میں تبدیل کر دیا امتیاز الدین دار نے جلد ہی سیال کورٹ کی سیاست میں اہم بقام پنا لیا تھا اور اب بھومی امید تھی کہ دوزار دو کے الیکشن میں انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے تاکہ وہ سیاسی میدان میں اتر سکے اور رکن قومی یا صوبائی سمبلی بن سکے اگر اس وقت کے ماروزی حالات پر نظر ڈالی جائے تو وہ واقعی اس ٹکٹ کے حق دار تھے جس طرح امریت کے خلاف انہوں نے جدو جہد کی تھی اس وجہ سے شہر کی عوام بھی ان کے ساتھ تھی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تناور درست کے نیچے کبھی تناور درست پروان نہیں چڑھا کرتا اور سیاست کے سیالکورٹ کے سیاست کے میدان میں یہ تناور درست خاجہ آصف تھے نواز شریف جنرل پرویز مشرف سے ایک معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب پہنچ چکے تھے اور دوزار دو کے الیکشن کا شور تھا تو امتیاز الدین دار بھی دوزار ایک کے آخری مہینوں میں جدہ پہنچ گئے اس دورے کا مقصد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا حصول تھا اور اس کوشش میں امتیاز ڈار کے منجلے بیٹے عثمان ڈار بھی ان کے ساتھ تھے نواز شریف نے امتیاز ڈار سے گرم جوشی سے ملاقات کی اس مشکل وقت میں پارٹی کے لیے ان کی شتمات کی تعریف کی اور یہ اندیا بھی دیا کہ وہ کوئی مناسب فیصلہ کریں گے مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا ہوا کچھ یوں کہ جب امتیاز ڈار پاکستان واپس آئے اور الیکشن قریب آنے لگے تو ڈار خاندان میں یہ خدشہ سر اٹھانے لگا کہ کہیں انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف نے خاجہ آصف سے اس حوالے سے مشورہ کیا تو انہوں نے ایک بار پھر نواز شریف کو ایسا کرنے سے منع کیا شاید ایسا ہی ہوا ہو یا ایسا نہ ہوا ہو لیکن یہ ضرور تھا کہ اب سیال کوٹ کا ڈار خاندان اور بالخصوص عثمان ڈار کے دل میں خاجہ آصف کے لیے ایک ایسی نفرت بیٹھ گئی کہ جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اس کا خود بزہار کیا اور یہ بھی سچ ہے کہ خاجہ آصف نے جس طرح ڈار خاندان کی پذیرائی کرنی تھی انہوں نے وہ پذیرائی نہیں کی امتیاز ڈار مسلم لی کی تھے نواز شریف کے متع تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سیال کوٹ میں خاجہ آصف انہیں سیاست میں آگے پڑھنے کے لیے کوئی لفٹ نہیں کروا رہے تھے بلکہ وہ ان کے آگے بڑھنے کی ہر کوشش کو بھی ناکان بناتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ دوہزار پانچ کے بلدیاتی الیکشن میں انہیں نون لی کا ٹکٹ نہ بلا اور انہوں نے آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑا اگر اس کے باوجود امتیاز ڈار نازن سیال کوٹ بن گئے اب نون لی کے غلط سیصلے کا اندازہ کریں کہ نون لی کی طرف سے دوہزار پانچ کے بلدیاتی الیکشن میں ملک صرف راز کو ٹکٹ دیا گیا جبکہ کاف لی کی طرف سے مہر ارشد امیر فار تھے امتیاز ڈار نے آزاد حیثیت میں ان دونوں کو شکست دی ٹکٹ نہ ملنے کا دکھ تھا یا خاجہ عصف کی طرف سے سیاسی پذیرائی نہ ملنا یا پھر شریف خاندان کی بے اتنائی آخر کار امتیاز ڈار ٹوٹ گئے اور انہوں نے مسلم لی نون سے اپنی راہیں چدا کر لیں اور کاف لی میں شامل ہو گئے اور اب یہ وقت تھا باکہ وہ سیاست میں اپنے بیٹوں کو بھی شامل کرے بگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان تیاز ڈین دار کے سیاسی جانشین دراصل ان کے بیٹے عمر ڈار تھے وہ پہلے پہل یہ سمجھتے تھے کہ ان کے سیاسی خوابوں کو ان کا بیٹا عمر پورا کرے گا اور اروج پر لے کر جائے گا بگر عمر ڈار کی جنلی ڈگری ان خوابوں کو لے بیٹھیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عمر اور عثمان پاکستان کے دو منفرد سیاست دان پھائی ہیں جن دونوں کی ہی ڈگرییاں جلی نکلی عمر ڈار الیکشن میں کافلی کی ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تو ان کی بی اے کی ڈگری پر سوالات اکھٹھے ہوئے معاملہ لاہور ہائی کورٹ تک پہنچا تو وہاں پر فواد چودری کے چچا چودری افتخار حسین لاہور ہائی کورٹ کی چیف چسٹرس تھے اور انہوں نے پروانہ جاری کر دیا جس کے بعد عمر ڈار کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی فواد چودری کیسے اپنے چیف جسٹس چچا کے فرنٹ مین کے طور پر پیسے ہی کٹھا کیا کرتے تھے اس کی ساری کہانی ہم نے فواد چودری کی داستان حیات میں بتا دی ہے جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کافلی کو جتوانہ تھا اور فوجی حکومت تھی اور عمر ڈار کو یہ اجازت مل گئی لیکن وہ الیکشن ہار گئے اور افسوس اس کے بعد کبھی انتخابی میدان میں نہ اتر سکے دوہزار گیارہ وہ سال تھا جب پی ٹی آئی سیاسی منظر رانوے پر اتری جعوید حاشمی سے انتیاز ڈار کا ایک تعلق تھا اور جب دسمبر دوہزار گیارہ میں جعوید حاشمی کراچی کے جلسے میں باغی ہو گئے تو ان کے ساتھ انتیاز ڈار بھی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی دوہزار تیرہ میں جب دار فیملی کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ کی آفر ہوئی تو انہوں نے بامر مجبوری عمر ڈار کی بجائے اسمان ڈار کو سیاسی اکھاڑے میں اتارنے کا اعلان کیا کیونکہ اب سوجی حکومت نہیں تھی اور عمر ڈار کی جالی ڈگری پر دوبارہ سوال اٹھ سکتے تھے لیکن افسوس انتخابی کینپین جاری تھی اور اسی دوران انتیاز ڈار اس دنیا سے چلے گئے انتیاز ڈار کے چار بیٹے ہیں اور ایک صاحب زادی ہیں جو کینیڈا میں رہتی ہیں بڑے بیٹے آمی ڈار کاروبار کو دیکھتے ہیں ان کی سیاسی سرگربیاں بھی جاری رہتی ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انہی پر الزام لگا کہ وہ اسمان ڈار کے سرنٹ مین کے طور پر عشوت کے پیسے وصول کرتے رہے لیکن یہی آمی ڈار سانے ہیں نو مئی کے بعد یکم جون کو ہی عمران خان اور پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہتے نظر آئے کہ اب وہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے اور صرف کاروبار پر فوکس رکھیں گے انتیاز ڈار کے دوسرے بیٹے عمر ڈار ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر اسمان ڈار آتے ہیں سب سے چھوٹے بیٹے عمران ڈار ہیں جن کی اپنے بھائیوں کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں تو رہتی ہیں لیکن یہ اپنے خاندانی بزنس کو ہمیشہ فوقیت دیتے رہیں اسمان ڈار اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں ان کی ابتدائی تعلیم سیال کوٹ میں ہی مکمل ہوئی پھر انہوں نے گریجویشن پنجاب یونیورسٹری لاہور سے کیا مگر افسوس کے ساتھ ان کی بیرون ملک ایم بی اے کی ڈگری پر بھی سوالات اٹھائے گئے اسمان ڈار انہی شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے شاید بول ٹی وی کے سابقہ مالک سویب شیخ کی ایگزیکٹ کمپنی سے چند ڈالروں میں جالی ایم بی کی ڈگری پنوائی تھی اسمان ڈار کی ایم بی کی جالی ڈگری کا اس وقت علم ہوا جب انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے اپنی ایم بی اے کی ڈگری جمع ہی نہیں کروائی اور اپنی تعلیم صرف بھی یہ ہی ظاہر کی جس سے سوال پیدا ہوئے اور آخر کار اس بات کا انکشاف ہو گیا اسمان ڈار کے خلاف جالی ڈگری کا یہ کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے ایک سہاستی ادارے نے یہ تصدیق کی کہ اسمان ڈار کی ڈگری برطانیہ کے دپارٹمنٹ آف ایجوکیشن دہ بریٹش ایٹریٹیشن کونسل کوالٹی ایشورنس ایجنسی فور ہائر ایجوکیشن اور پروسپیکٹس یوکی سے تصدیق شدہ نہیں ہے اور نہ ہی شلر یونیورسٹی کبھی انداروں سے تصدیق شدہ رہی ہے جبکہ اسمان ڈار کا ہمیشہ سے اپنی ڈگری کے حوالے سے یہ موقف رہا ہے کہ شلر برطانوی نہیں بلکہ امریکی یونیورسٹی ہے جس کا مین کیمپس سلوریڈا میں ہے انہوں نے اسی یونیورسٹی کے لنڈن کیمپس سے 1997 میں ڈگری حاصل کی تھی جبکہ اگر ہم شلر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ شلر یونیورسٹی کا لنڈن میں کوئی کیمپس ہی نہیں ہے اسمان ڈار نون لیگ کی ٹکٹ کے حصول کی کوششوں کے ساتھ ساتھ خاندانی کاروبار یعنی وی آئی پی فیٹری کو پہستی مارکنگ ڈیریکٹر سنبھالتے تھے یہ فیٹری لیدر کی مصنوعات برونے ملک ایکسپورٹ کرتی ہے اور ڈار خاندام کا شمار سیال کوٹ کے متمول خرانوں میں ہوتا ہے اسمان ڈار میں اور بھی گئی خوبیاں ہوں گی لیکن عمران خان کو جس چیز نے متاثر کیا ہوگا وہ اسمان ڈار کی خبروں میں رہنے کی قابلیت ہے انہیں یہ معلوم تھا کہ کس طرح خبروں میں رہنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اسمان ڈار نہ صرف خود خبروں میں رہتے اپنے شہر سیال کوٹ کو خبروں میں رکھتے بلکہ انہوں نے عمران خان کو بھی کئی ایسے مواقع دیئے جس کی بنیاد پر عمران خان کو قومی ایشو مل گیا اور وہ بھی خبروں میں ان ہوئے مگر اب اسمان ڈار کو اپنے والد کا وہ بدلہ لینے کا موقع بھی چاہیے تھا جب وہ خاجہ عصف سے پرانے بدلے چکا سکتے اور مزے کی بات ہے کہ اس جنگ میں عمران خان بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں خاجہ عصف کامیاب ہوئے تو عمران خان کا بیانیاں دھاندلی تھا یعنی ان کی جیتی لوئی بازی کو مات دے دی گئی اور اس کے لیے انہیں موقع عثمان ڈار نے مہیا کیا عثمان ڈار الیکشن ٹربیونل میں گئے اور خاجہ عصف کی فتح کو دھاندلی قرار دیا اور یہی سے عمران خان نے وہ چار ہلکوں والا بیانیاں اٹھایا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان میں سے ایک ہلکہ خاجہ عصف کا تھا عمران خان کے لیے یہ ایک سیاسی بیانیاں تھا مگر عثمان ڈار کے لیے تو دوہزار تیرہ میں وفاد پانے والے انتیاز ڈار کی روح کو سکون پہنچانے کی ایک کوشش تھی عثمان ڈار کی داستان حیات کی دوسری قسط میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوہزار اٹھارنگے الیکشن میں کیسے عثمان ڈار دوبارہ ہار گئے خاجہ عصف کے جنرل باجوک کو کیے جانے والے میسیج کی کیا کہانی تھی عثمان ڈار نے کیسے پاور میں آ کر انٹی کرپشن کے ذریعے خاجہ عصف کی اہلیہ اور بیٹے کی درجنوں بیشیاں لگوائیں عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں پر سیال کوٹ میں تبادلوں ٹھیکوں پر کروڑوں کی کرپشن کی الزامات میں کتنی صداقت ہے اور پھر عثمان ڈار کیسے سانہ نو مئی کے بعد ایکشن ہیرو بن گئے اور سب سے بڑھ کر عثمان ڈار نے کیوں سانہ نو مئی کا سارا ملبا عمران سان پر ڈال دیا اگر آپ کو جسٹلیو کی یہ ویڈیو پساند آئی ہے اور آپ ہمارے چینل کی دیکھری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں